السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو آئی یوٹیوب چینل ہیٹ سروک کی انتباہی علامات شدید گربی میں زیادہ دیر تک رہنا اور جسم میں پانی کی کمی ہیٹ سروک کا شکار بنانے والے عوامل ہیں کیونکہ ان کے باعث جسم اپنے درجہ حرارت کو کنٹرول نہیں کر باتا ہیٹ سروک میں جسم کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے جو عام حالات میں 37 ڈگری تک ہوتا ہے ہیٹ سروک کی ابتدائی انتباہی علامات ہوتی ہیں اور اگر آپ جلد ان کو پکڑ لیں تو زیادہ سنگین پیچیدگیوں کی روک تھام کرنا آسان ہو جاتا ہے ہیٹ سروک سے متاثر افراد میں اس طرح کے ذہنی الجھن ایک عام علامت ہوتی ہے جو فالج سے ملتی جلتی ہوتی ہے جبکہ مسلز اکڑ جانا شدید گرمی کے باوجود پسینہ نہ آنا بہت زیادہ تھکاوت سردرد، سرچکرانا، غشی تاری ہونا اور متلی بھی اس کی ابتدائی عام علامات ہیں ہیٹ سروک کی سنگین ترین علامات میں جلد خوشک ہو جانا یا رنگت زرد یا سرخ ہونا الجھن، چلنا مشکل ہونا دل کی دھڑکن تیز ہونا سانس چڑنا، بے ہوشی اگر آپ کو یا آپ کے اردگرد کسی فرد کو گرموسم کے دوران ان میں سے کسی ایک یا زیادہ علامات کا سامنا ہو تو فوری طور پر طبیعی امداد کے لئے رجوع کرنا زندگی بچانے میں مدد فرام کر سکتا ہے ابتدائی طبیعی امداد کیسے فراہم کریں اگر ہیٹ سروک کا شبہ ہو تو فوری طور پر ہسپتال کا رخ کرنا چاہیے یا طبیعی امداد کے لئے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ تاخیر جان لے وہاں ہو سکتی ہے ابتدائی طبیعی مدد کے طور پر متاثرہ فرد کو ائر کنڈیشن محول میں لے جائیں یا کم از کم تھنڈی اور سایہ دار جگہ پر منتقل کر دیں جسمانی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لئے متاثرہ فرد کے جسم کو سفنج یا پائپ سے گیلا کر کے پنکھے کا رخ اس کی جانب کر دیں اگر زیادہ جسمانی مشقت کے نتیجے میں ہیٹ سروک کا سامنا ہو تو برف کو کسی کپڑے یا آئیس پیک میں رکھ کر متاثرہ فرد کی گردن کمر اور بغلوں میں لگائیں کیونکہ یہ حصے جلد کے قریب ترین موجود شریانوں والے ہوتے ہیں اور انہیں تھنڈا کرنا جسمانی درجہ حرارت کو کم کر سکتا ہے ہیٹ سروک کا شکار ہونے سے کیسے بچیں جب موسم بہت زیادہ گرم ہو تو بہتر ہے کہ ائر کنڈیشن ماحول میں رہنے کو ترجی دیں اگر باہر جانا ضروری ہو تو ہیٹ سروک سے بچنے کے لئے ہلکے پھلکے کپڑوں کا استعمال کریں جن کا رنگ گہرا نہ ہو زیادہ سے زیادہ پانی پینا عادت بنائیں یا کم اس کم دن بھر میں آٹھ گلاس پانی پھلوں کے جوس وغیرہ استعمال کریں کیونکہ گرمی سے منسلک بیماری کے نتیجے میں جسم میں نمک کی سطح کم ہوتی ہے پشاپ کی رنگت کو نظر میں رکھیں اگر اس کی رنگت گہری ہو تو یہ جسم میں پانی کی کمی کی ایک نشانی ہے جبکہ ہلکا زرد یا شفاف رنگ جسم میں پانی کی مناسک مقدار کا اندیا دیتا ہے سورج سے بچنے کے لئے چھتری کا استعمال ضرور کریں پانی ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں اور وقفے وقفے سے پیتے رہیں اور ساتھ ہی اگر اوارس ملانے تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ جسم میں نمکیاں تو پانی کی کمی بہ آسانی پوری ہو جائے کیفین والے مشروبات یعنی چائے یا کافی کے استعمال سے گریز کریں کیونکہ ان سے جسم پانی یا سیال سے زیادہ محروم ہوتا ہے اور گرمی سے متعلق مسئلی کی شدت بدتر ہو سکتی ہے اگر آپ ایسے اپارٹمنٹ یا گھر میں ہیں جہاں بجلی نہ ہونے کے باعث پنکھے یا اے سی کام نہیں کر رہے تو کوشش کریں کسی اور جگہ جا کر کم از کم دو گھنٹے ائر کنڈیشن محول میں گزاریں گرم ترین اوقات کے دوران پنکھا چڑانے کے بعد کھڑکیوں کو بند کر کے پردوں سے ڈھاپ دیں جبکہ رات کو کھڑکی کھول دیں موسیقی